جنازین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خشاہ مدید کہتے ہیں آئیے گفتگو کے سلسلے کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اور حکام بالا کو جنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پیچھے دفعہ بھی تقریباً ہفتے کو گاڑی لگے تھی پیچھ میں فاس گئے تھی بہت مشکل سے انہیں گاڑی ٹرائفر کے بہت جام ہو گئے تھی ابھی لگات اورے لگے ہوئے ہیں کتنے شدید حادثہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ سڑکوں پہ ہمیشہ رہتے ہیں آپ کا کام ہے ڈرائیونگ کرنا تو آپ نے کتنے حادثہ دیکھیں ابھی تک ہم تو صبح سے شام تک اس روڑ پہ رہتے ہیں تقریباً کافی حادثہ ہوتے ہیں اس روڑ پہ ایک دن میں ایک یا دو ہو جاتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں کم سے کم تین چار ہوتے ہیں جیلوڑ پہ زیادہ ہوتے ہیں وہ انٹر پاس چھوٹا ہے اور نیچے بھی ہے اسے گاڑی جب گزرتی ہے تو لگ جاتی ہے ادھر کوئی ٹرافک والا بھی نہیں ہے چلو گا بیرنن نہیں لگا تو ان کو سمجھا دے کہ ادھر سے اوپر سے گزر جائے ٹرافک والے بھی نہیں ہوتے بیریئر بھی نہیں ہوتے زیادہ آپ نے دیکھے میں نے سروے کیا ہے مجھے ایک رکشہ ڈرائیور بہت سارے رکشہ ڈرائیور سے بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے ایک بائک والے سے بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے رکشہ ڈرائیور نے اپنے ایکسپیرینس روز مرا جو یہاں سے گزرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم چار سے پانچ ہاتھ ساتھ اس طرح کے روز ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جب میں نے موڈر سائیکل والے سے بات کی تو اس نے کہا میں خود وہ اور اس کا والد اس قسم کے حادثے سے بچا ہے جب ان کے آگے جانے والا جو مسجح تھا وہ انڈر پاس میں پھس گیا اور ان کی بائک اس مرزے کو جا کے لگی اس کی گاڑی اس مسجح کو جا کے لگی مدیہ اصل میں موسٹلی لوگ جو کنال روڈ پر اس وقت سفر کر رہے ہیں وہ اس سی سے ہی نہ واقف ہیں کہ کنال روڈ کے ایس اوپیز کیا ہیں کنال روڈ کے اوپر کسی قسم کا کوئی چنگچی رکشہ علاؤ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کنال روڈ پر چنگچی رکشے چلتے ہوئے دیکھیں گے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک بلکہ دس بجے تک کوئی بڑی بھاری گاڑی علاؤ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو بھاری گاڑیاں نظر آئیں گے یہ دیکھ لیں ابھی آٹھ بجے لیکن یہ بڑی گاڑی یہاں پر پھر رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب ان کا جو جنگچن ہے یہ ٹھوکر نیاز بیک پر ہے جہاں سے کنال روڈ کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انفورسمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ کنال روڈ جس کو آپ سگنل فری کوریڈور کہتے ہیں یہاں پر ٹریفک کے نظام کو کس طرح بہتر بنائیں گے اگر ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو مدیحہ الٹی میٹلی حادثات تو ہوں گے قیمتی جانے تو جائیں گے لوگوں کی املاک کو تو اس پرگرام میں میں کیونکہ ہم لوگ ہماری کاوشوں کی وجہ سے ایک انسٹالیشن کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن زیان مجھے یہ سوال جو ہے وہ بہت کھٹک رہا ہے کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں کہ جن کو کرسیاں ملتی ہیں جن کو منصب ملتا ہے کیا وہ اتنے انہوں نے خدا کو جا کے جواب نہیں دینا بے ہی سو چکے ہیں مدیحہ بے ہی سو چکے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی میٹنگز کا شوق ہے کہ وہ میٹنگز کر لیں یا ان کے جو پسے پشت سٹیک ہیں وہ اپنے ان سٹیک کے لیے یہ کام کرنے ہیں کیا یہ پچھلی حکومت جب یہی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز پنجاب اسمبلی میں قراردادیں اس چیز کے اوپر جمع کرواتے تھے کہ کنال روڈ کے انڈر پاسیز کی حالت ازار ہے ہماری خبروں کے اوپر قراردادیں جمع کروائی جاتی تھی اسمبلی فلور کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی اس کے اوپر ڈسکشن کی جاتی تھی کہ ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے کہ اگر یہ انڈر پاسیز کی حالت بہتر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو میں جو لگتا ہے تبدیلی نظر نہیں آئی تبدیلی کا تو نعرہ لگایا تھا اس حکومت نے تبدیلی تو لائے نہیں پھر الٹی میٹا مدیہہ کے جیسے ہی یہ حکومت میں آئے ہیں تو پھر یہ بھول گئے ہیں کہ ہم جس چیز کے دعوے کیا کرتے تھے جس چیز کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے جن پروجیکٹس کے اوپر یہ بات کیا جد کرتے تھے کہ یہ پروجیکٹس تو بہت ضروری ہیں تو آج ان کو وہ بھول چکے ہیں آج صرف اور صرف آپ میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے میٹنگز کرنی ایک ایک فیملی ہے پیچھے میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ مجھ سے بات کرے ہیں میں یہ بات کر رہی ہوں آج اپنے پرگرام میں کہ جو انڈر پاسز ہیں اس کے نیچے بسز پھس جاتی ہیں کیونکہ بیریئرز نہیں ہیں حد انچائی کا بورڈ نہیں ہے تو آپ نے کبھی اس طرح ایکسپیریئنس کیا آتے جاتے دیکھا آپ نے کہی نیچے بس پھسی ہے یا کوئی ٹرک پھسا ہے نہیں اب بورڈ کتنے ضروری ہیں لگانا انچائی والے بورڈ جس سے پتہ چلے درائیور کو کہ اس انڈر پاس کی انچائی کتنی ہے زیارہ وہ لگنے چاہیے اس سے پتہ چل دیتا ہے انسان کو کہ بڑی گاڑی والے کے سامنے جو لکھا ہوا ہے لیکن عمر یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر کچھ لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں اور یہاں انڈر پاسوں میں ایک دوسرہ ہزاد ہو چکے ہیں کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں یہی ایڈوکیشن دینے کا نام ہے کہ جو لوگ انپڑ ہیں یا اگنور کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی بیشک کرتے ہیں شاوری طور پر کرتے ہیں لا شاوری طور پر کرتے ہیں اسی لیے یہ بیریئرز لگانے کا مقصد ہے کہ ڈرائیور کو پہلے ہی آگاہ ہو جائے اگر وہ سو بھی رہا ہے وہ کسی سوچ میں مپتلا ہے یا اس کو پتا نہیں ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا بے شمار وجوہات ہے لیکن اس کو پہلے سے معلوم ہو جائے تب جب اس کا علام بول جائے بیریئر کا مدیہ آلٹی میٹلی جو نیگلیجنس ہے وہ کس کی ہے زلیہ داروں کی جن کی یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو ایڈوکیٹ کریں سائن بورڈز لگا کر کریں بیریئرز لگا کر کریں شیلڈ بار لگا کر کریں وہاں پر اپنے انفورسمنٹ کا عملہ کھڑا کر کریں ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹیاں لگا کریں لیکن ذمہ داری آلٹی میٹ پہلی کس کی بنتی ہے اداروں کی اور ہم اس کے بعد آلٹی میٹلی جو باری گاڑیاں استعمال کریں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو انڈر پاسز کے نیچے سے سفر نہ کریں لیکن اگر آپ نے ان کو پہلے مرنے پر ہی روک لیا تو وہ کس طرح اندر جائیں گے پھر تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے پھر ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی آج ان کو جنجھوڑنے کی ان کو جگانے کی ضرورت ہمیں پڑے گی نہیں ایک اور بائیک پہ کچھ نوجوان ہیں بات ہی ہو رہی ہے ہمارے پرگرام میں کیونکہ ابھی آپ آئے ہیں کہ بسز انڈر پاسز کے نیچے پھس جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیوں پتہ نہیں چلتا بس والوں کو یا ڈرائیورز کو کہ انڈر پاس کی انچائی کتنی ہے انڈر پاس سے گزرنا بسید کو الاؤ نہیں ہے وہ غلط ہو وہ رول وائلیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور بیریئرز آپ نے دیکھا کہ حد انچائی کا بیریئر کہیں لگا ہو جس کی وجہ سے ڈرائیورز پہلے ہی الارٹ ہو جائے بلکل لگے ہوتے ہیں بیریئرز اور جو نہیں لگے جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے وہ اس کی وجہ سے آپ نے ابھی تک کتنے حادثات اس طرح کی ایکسپیریئنس کی یا آپ نے دیکھا کہ نیچے بس پھس گئی ہے آل ٹینکر پھس گیا ہے نہیں اس طرح کا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس طرح خبروں میں دیکھا خبروں میں خبروں میں لاہور کا نہیں دیکھا اوورال مجھے نہیں بات بڑے بڑے ٹرک نظر آ رہے ہیں یہ کنال پر کس طرح آ گئے ہیں وہ یہ پوچھیں اربابے اکتیار سے کہ کس طرح یہ کنال پر آ گئے ہیں یہ ہی حادثات کا سبب بنتے ہیں جب یہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے ٹائم مقتص ہے کہ اس وقت کاریں موٹر سائیکلیں اور جو بھی اس طرح کی گاڑییں ہیں وہ آئیں کی سڑکوں کے اوپر تو it means کہ آپ کی انفورسمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت کنال کو بہتر بنانے کے لیے پر آپ سنسیر ہی نہیں ہے اس کنال کو بہتر بنانے کے لیے پھر کہوں گا آپ کا صرف شوق ہے میٹنگز کر لینا اگر بھی شوق ہے میٹنگ چھے بجے کونسی میٹنگ ہوتی ہے بس میٹنگ ہی کیے جا رہے ہیں میٹنگز پر میٹنگ ہے کار کرتے کی کسی جگہ پر کوئی نظر نہیں آ رہی ایک اور شہری ہیں ہم آئے ساتھ اسلام لیکم والیکم السلام انڈر پاس کے نیچے بسز پس جاتی ہیں لاہور شہر کے جو انڈر پاسز ہیں سگنل فری قولی دور ہے ان کے نیچے بسز پس جاتی ہیں بیریئرز نہیں ہوتے بیریئرز جن سے ڈرائیور کو پہلے معلوم ہو کہ حد انچائک اتنی ہے وہ بیریئرز کہاں گئے یہ بیریئرز حکومت کی ناہیلی کی وجہ سے پہلے تو لگے ہوئے تھے ہر جگہ پہ لگے ہوئے تھے ہر انڈر پاس کے پہلے لگا ہوتا تھا لیکن اب بیریئرز نہیں نظر آ رہے پتہ نہیں حکومت ہے یہ جو میٹرو یہ بنی ہے میٹرو ٹرین وغیرہ جو بنا رہے تھے ان کے اس وقت بھی تھا بیریئرز ہونا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے جی سب کی جانڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے ہر کوئی بندہ اپنے گھر سے روزی روٹی کرنے کے لیے نکلا ہوتا ہے ہر بندے نے اپنے گھر میں پہنچنا ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اشیاء لے کے جاتا ہے اور لاور میں تو ویسی بڑا ٹریفک کا نظام خراب ہے آٹھ جگہ پہ دیکھ لیں بالٹنوں نے کہیں پہ لینے لگائی ہوئی ہے وہ لوگوں کے لے رہے ہیں کسی کا پرچا کاٹ رہے ہیں حکومت کے خزانے بڑھ رہے ہیں جتنی پریشانیاں وہ شہریوں کے لیے ہر طریقے کی پریشانی ہے جی لاور میں رہنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے ہم پاک پتن سے آئے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں روزگار کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پوری پڑتی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سیگنل کھل گیا ہے آپ باحفاظت جائیے انہوں نے یہ کہا کہ لہور شہر میں رہنا آسان نہیں مدیہہ آپ دیکھیں کہ پہلے میں انڈر پاسز کے حوالے سے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ان انڈر پاسز کی ایک عرصہ ذمہ داری ہی کسی نے لی پہلے اس کو کہا گیا کہ یہ سینڈ و کے پاس ہے پھر اس کے بعد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تشکیل ہوگی پھر کہا گیا میٹروپولیٹن کے پاس سلا گیا پھر کہا جی لڈی اے کے پاس سلا گیا یعنی انڈر پاسز کے حوالے سے تو کوئی بندہ سنجیدہ ہی نہیں نظر آ رہا اتنا بڑا ایشو کہ لیکن آپ دیکھیں ان کو کب ہوش آتا ہے جب کوئی قیمتی جان چلی جاتی ہے یہ قیمتی جان چلی گئی یہ انڈر پاسز میں ایک بس پنسی بس کے اوپر ہوگا کیا کوئی آئل ٹینکر ہوگا خدا نہ خواستہ انڈر پاسز کے نیچے پھسے گا اس میں آگ لگے گی اور کوئی نہ کوئی وزیراعظم یا وزیراعالہ کی طرف سے محتل ہو جائے گا بلکل ایسے ہی ہے اور تازیت بھی ہو جائے گی لیکن کام جھونکا تون رہے گا چیکس بھی مل جائیں گے بلکل ایسے ہی ہے چیک والا تو ابھی اس تبدیلی سرکار نے کوئی ایسا پروگرام شروع نہیں کیا شہباز دور حکومت میں پانچ لکھ لکھ کل میں نے دیکھا یہ کہا کہ ہم سسٹم بنائیں گے تو آلٹی میلٹی اب سسٹم بنانے کی ضرورت ہے نا آپ سسٹم ہی ایسا بنائیں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کو چیک تقسیم کرنے پڑے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کریں کیوں نہیں کر پا رہے اب صرف ایک انڈر پاس ہے مسلم ڈاؤن والا انڈر پاس شاہب دولتی بٹائی انڈر پاس باقی انڈر پاسز کی حالت زہر دیکھ لیں تو اس طرح یہ ہے کہ کبھی ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی اچھا اب پرگرام کے آخری حصے میں ہمارے ناظرین تک یہ انفرمیشن پہنچانا بہت ضروری ہے کہ جو انڈر پاسز کی مینٹیننس بیریئرز ووڈز سائن ووڈز یہ تمام چیزیں لگانا ٹیپا اور الڈی اے کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر ہم نے بتا دیا کم سے کم خرچ ہے بیس کروڑ کا یہ خرچہ ہے لیکن جب زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر زیادہ فائدہ ہوتا ہے حیکہ داروں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے منصب پر بیٹھے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے کب سے نہیں ذمہ داری ادا کی گئی اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا بدیہ سب سے پہلے تو اب اچھی بات یہ ہے کہ چلو کسی نے انڈر پاس کی ذمہ داری تو قبول کر لی ہے اب فی الحال اس منصوبے کو مکمل کروانا ال ڈی او ٹیپا کی ذمہ داری ہے اور اس کے ٹینڈر کے مطابق اس کو چار مہینوں میں مکمل کرنا ہے یعنی یہ مارچ تک اس منصوبے کو مکمل کرنا ہے 31 مارچ اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے دیکھ لیں گے 31 مارچ تک کیا اس کو مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ مدیہہ اس میں ناکس منصوبہ بندی یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر یہ نہیں کہا گیا کہ جو پرانے انڈر پاس میں تزینو آرائش ہوئی تھی جو پرانے انڈر پاس کے بورڈ لگے تھے ان کا کیا کرنا ہے اور جو گر کے جو کنال پہ ساتھ پڑے ہوئے ہیں جو سکرائب بن رہے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا اس پورے پروجیکٹ میں اس کا ابھی تک تحیون نہیں کیا جاتا انسیے کے سٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دی جاتی ہیں انسیے کے سٹوڈنٹس کو اور کریٹیو سٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دی جاتی ہیں کہ وہ انڈر پاس کی تزینو آرائش کے لیے زیادہ اچھے خوبصورت پروجیکٹس بنائیں اور ہم نے دیکھا جتنے انڈر پاس کی نیچے اور خوبصورت ترین پنپارے لگائے گئے تھے تمام حادثات کی زینت ہو چکے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اگر کوئی بھی انڈر پاس ہے اس کی چھت کو دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بھاری ٹرک ہے وہ اس کو کروس کر کے گیا ہے اور وہ جو تمام تر فنشنگ تھی وہ ختم کر چکے ہیں اب انڈر پاس کے ساتھ میں جو ٹائلیں ہیں ان کی کبھی مرمت ہی نہیں کی گئی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں جو اس کے ساتھ چلنے والے فٹ پاتھ ہیں وہ فٹ پاتھ ختم کر دئیے گئے ہیں کسی جگہ پر لین مارکنگ نہیں کی گئی کسی جگہ پر جو رات کے وقت اس کو چلانے کے لیے لائٹس ہیں وہ لائٹس نہیں لگی گئی ابھی آپ دیکھیں کہ کنال روڈ کا تسیم منصوبہ شروع ہوا ساڑھے سات ارب روپیہ لگا چھے ارب روپیہ کا بیجنگ انڈر پاس بنایا اس کو جا کے دیکھیں لائٹیں بند ہیں اور منصوبے کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ یعنی ساڑھے سات ارب روپیہ لگانے کے باوجود روشن سڑک نہیں بھی بہت دکھی دیل سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمام طرح پیسے کوئی اپنی جیب سے نہیں لگا رہا یہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور میں ٹیکس دے رہی ہیں یہاں پہ زین آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی اور آپ کی اپنے چائنل کے ہر میمبر کی ایون میں کیمرامینٹ کی اسوسییٹ پروڈیوسر کی سب کی بہت زیادہ تہے دل سے مشبور ہوں کہ سب اپنے شہر لاہور کے لیے سنسیر ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جو کہ اپنے منصوبوں پر بیٹھے ہیں اور تبدیلی کنارے لگا کے عوام کا ووٹ لے کر آئے تھے لیکن ابھی بھی خواب خربوش کے مزے لے رہے ہیں اور ان کو میٹنگز زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان کے لیے وہ میٹنگز جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن وہ کام جو ابھی ہم خطرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور انڈر پاس کے نیچے کھڑے ہو کر آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ تمام چیزیں کہ وہاں پر ہاتھ ساتھ کیس طرح سے ہوتے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں رکھتے ہوئے یہ بات آپ تک پہنچا رہے ہیں اس لیے ایک مطبع پھر میں تمام سٹاپ کا شکریہ ادا کروں گی اور خراج تحسین پیش کروں گی کہ آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں جس جس نے بھی پارڈی سے پیٹ کیا ان کا اور ایک سال سے ہمارا جو چینل ہے لاہور نیوز یہ بات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ انڈر پاسس جن کے اوپر بیریئرز نہیں ہیں سائن بوٹس نہیں ہیں یہ کس طرح سے توجہ چاہ رہے ہیں اور شہری جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں ان کی زندگیاں کون کون سے ادارے بچا سکتے ہیں کون کون سے شخصیات بچا سکتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم کامیاب بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ایک انڈر پاس جو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو دکھایا اس کے اوپر بیریئر اور بوٹ لگ چکا ہے لیکن وہ بھی انجین رنگ غلط انجین رنگ اس کا مو بولتا ثبوت ہے آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات